کا تدارک کر کے عوام کو ریلیف راہم کرنے اور وزیراعظم عمران خان کے ویژن کو نچلی سطح پہ امپلیمنٹ کرنے کی ایک قانونی کوشش ہے کیابنٹ کے سامنے جو آٹھ ایجنڈا آئیٹم رکھے گئے ایجنڈا نمبر ون میں کبینہ نے کبینہ کمیٹری برائے قانون سازی کے اجلاس مرخہ تین اپریل کی جو اجلاس کے اندر منظوری دی گئی تھی اس کی آج توسیق کی اور کیابنٹ کے اندر بازابطہ منظوری دے دی گئی ایجنڈا نمبر ٹو میں اقتصادی رابطہ کمیٹری کے اجلاسوں میں جو آٹھ اپریل اور نو اپریل کو منعقد ہوئے تھے آج کیابنٹ نے ان کے فیصلوں کی توسیق کی ان اجلاسوں میں جو فیصلے کیے گئے تھے کبینہ کو بتایا گیا کہ توانائی کے حوالے سے رپورٹ وزیراعظم آفیس کو مصول ہو چکی ہے یہ رپورٹ کبینہ برائے توانائی کمیٹری جو ہے اس کو بجوا دی گئی ہے اور اقتصادی رابطہ کمیٹری میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور سماحی ایڈجسٹمنٹ کی منظوری دی گئی ایجنڈا نمبر تین میں کابینہ نے مرغزار چڑیا گھر اسلام آباد کا انتظام اسلام آباد وائل لائف منیجمنٹ بورٹ کے حوالے کرنے کی منظوری دی کیابینٹ کے اندر احساس پروگرام کے تحت ایمرجنسی کیش ٹرانسفر کی شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنانے پر ڈاکٹر سانی انشتر ان کی ٹیم اور تمام منسٹری کو کیابینٹ کی طرف سے مبارک بات دی گئی اور ان کی کاوشوں کو سراہا گیا وزیراعظم نے کہا کہ احساس ایمرجنسی پروگرام جو ہے وہ تمام تر سیاسی وابستیوں سے بالاتر ہو کر میرٹ کی بنیاد پر شروع کیا گیا ہے اور اس پروگرام کا مقصد حق داروں تک ان کا حق پہنچانا ہے اور یہ اسی سلسلے کی ایک کاوش ہے کابینہ کے مہمران نے اپنے اپنے حلقوں میں احساس کیش ایمرجنسی پروگرام کے تحت مستحقین میں رکوم کی آسن طریقے سے تقسیم اور عوام کے اتمنان کے بارے میں کابینہ کو اگاہ کیا پاکستان کی تاریخ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ واحد وہ پروگرام ہے جس کی شفافیت اور میرٹ پر مبنی ہونے کا کسی کو کوئی شک نہیں ہے اور یہ وہ پروگرام ہے جو ہر شہری کا حق تسلیم کرتے ہوئے فیڈریشن کے کردار کو مضبوط کرتا ہے اور چاروں صوبوں میں بسنے والے ضرورت مندوں تک اس پروگرام کی رسائی جو ہے اس کو یقینی بنایا گیا ہے ایٹ ون سیون ون کے ذریعے اس پروگرام میں جو بھی میسج کے ذریعے حق دار ٹھہرتا ہے اسے ایک ٹیکنالوجی کے ساتھ جھڑے کمپریہنسیو انیلیسیز اور ڈیٹا بینک کی ویریفکیشن کے بعد حق دار قرار دیا جاتا ہے اور اسی ایس ایم ایس کے ذریعے متلکہ مستحقین کو اور جو اس پروگرام سے مستفید ہونے والے افراد ہیں ان کو یہ انفرمیشن پاس کی جاتی ہے جو کسی بھی سیاسی اور اکبرہ پروری یا جماعتی بنیادوں پر جھڑا کسی کا عمل دخل جو ہے اس کی نفی کرتا ہے اور صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پہ اس حق دار کو اس کا حق پوچانے میں جو سبائی حکومتیں سہولت کاری کر رہی ہیں جو ایڈمیسٹریشن ذلعی سطح پہ اس پروگرام کے اندر معاون بنی ہوئی ہے وزیراعظم نے ان صبحوں کی حکومتوں اور ذلعی انتظامیہ کی کاوشوں کو بھی سراہا اور پاکستان کی تاریخ میں چونکہ اس سے پہلے کوئی ایسا پروگرام نہیں آیا جس میں پولٹیکل انکلویون ہو لیکن پولٹیکل انکلویون کے باوجود اس پروگرام پہ اس کی شفافیت پہ اور میرٹ پہ کوئی انگلی نہ اٹھی ہو لہٰذا یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا جو پروگرام ہے اس کو سیاسی اثر و رسوخ کے سپاک کر کے جس سنداز سے ٹیکنالوجی ڈریون پروگرام کے طور پہ چلایا جا رہا ہے پرائم منسٹر نے اس پروگرام کے روی روان سانیہ نشتر کو پارلیمنٹیرینز کے ساتھ موسر کمیونکیشن ڈیولپ کرنے کی ضرورت پہ زور دیا اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے نچلی سطح کے گراس روٹ پہ لیول پہ بیٹھی قیادت جو ہے اس کو بھی اگاہی مہم میں شامل کرنے کے لیے ہدایات جاری کی تاکہ اس پروگرام سے عوام کا تعلق اور مضبوط کرنے کے لیے اور نچلی سطح پہ جو اصل حق دار ہیں ان تاکھ اس پروگرام کی افادیت کو یقینی بنانے کے لیے کمیونکیشن سٹریٹیجی کو اور زیادہ موسر انداز سے آگے بڑھائے جائے اس پروگرام کا ڈیٹا ویب سائٹ کے ذریعے پبلک کیا جائے گا اور یہ ڈیٹا زلح کی سطح پر فراہم کیا جائے گا عوام اور عوامی نمائندوں کی سہولت کے لیے فوکل پرسن مقرر کیے جا رہے ہیں پروگرام کی چے پرسن نے اور منسٹر نے کیابنٹ کو بتایا کہ اس پروگرام کے لانچ کرنے سے اب تک پنجاب میں چھتیس سندھ میں چوبیس کے پی کے میں تین ایف آئی آر اب تک کٹی جا چکی ہیں اور جو اس پروگرام کا پورٹل ہے وہ پرائم منسٹر ران قریب اس کا افتتا کریں گے اور اس پورٹل کے ذریعے ہر پاکستانی شہری کو اس پروگرام کے مطلق انفرمیشن دستیاب ہوگی وہ حق داروں کا کہ وہ بینیفیشریز کون ہیں کتنی اماؤنٹ آہ کہاں کس جگہ پہ بسنے والے کو ٹرانسفر ہو رہی ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں یہ اس ڈیٹا بینک کے ذریعے پورٹل پہ دستیاب ہوں گی آہ وزیر نا صرف کوششیں کر رہے ہیں بلکہ کرونا سے بچانے والے